اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہم زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبلر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے پورتگال کا جو ریزیڈنس کارڈ ہے اس کے مطلق یعنی کہ ریزیڈنس کارڈ کی اہمیت کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ اس کی نیو اپڈیٹ کیا ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی فیملی ہے پورتگال میں یعنی جو لوگ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے پورتگال میں موو ہوئے ہیں یا پورتگال میں کسی بھی کنٹری سے آئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ابھی کیا نئی اپڈیٹ ہے اور ان کو آگے چل کے کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ ریزیڈنس کی اپڈیٹ کو جاننے کے بعد ابھی جو آئیمہ ہے آئیمہ نے بہت بڑا جو ہے وہ سٹیپ لیا ہے اور ایک اچھی بات ہے لینا بھی چاہیے میں ابھی آپ کو ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں ویسے فرینڈ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ پورتگال میں آتے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ لے کے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر یعنی کہ جو فیملی کی کفالت کر رہا ہے جو بندہ وہ بندہ پہلے یعنی اپنا جو ریزیڈنس کار ہے ٹی آر سی وہ اپلائی کرتا تھا اور وہ بندہ جب ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرتا تھا تو اس کو ریزیڈنس کارڈ مل جانے کے بعد اس کی فیملی کے کارڈ جو تھے وہ اپلائی ہوتے تھے وائف ہے اور اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے بھی لیکن کیونکہ ابھی اس میں چینجنگ آئی ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے لوگ کافی زیادہ پوچھتے بھی ہیں جو جاننے والے ہیں وہ ڈائریکٹ میسج کر کے یا کال کر کے پوچھ لیتے ہیں جن کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے پھر ویڈیو بنا دی جاتی ہے تاکہ اٹلیسٹ آنے والے ٹائم میں کوئی بھی ایسی اپڈیٹ ہو تو جو لوگ میرے چینل کے ساتھ منسلک ہیں یا جو کسی بھی حوالے سے کوئی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ویڈیو بن جاتی ہے تاکہ اٹلیسٹ وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ لوگوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر تو پھر کسی نہ کسی ویڈیو کو لے کے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ویڈیو آ جاتی ہے یوٹیوب پہ تو ویسے فرینز ہم بات کر رہے تھے ٹی آر سی یعنی جو ٹیمپریزی ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے پورتگار کا اس کے اوپر کیونکہ اس کے بینیفٹس وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ پورتگار جو ہے وہ دھڑا دھار سے ریزیڈنس کارڈ بھی دے رہا ہے لوگوں کو نیشنیلٹی بھی دے رہا ہے لیکن کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب بندہ سٹارٹنگ میں آتا ہے تھوڑی سٹرگل کرتا ہے اس کے بعد آگے چال کے ایک سٹن ٹائم کے بعد آپ لوگوں کا جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے اور اسی ٹائم میں آپ کو جا کے ریزیڈنس کارڈ بغیرہ نیشنیلٹی بھی مل جاتی ہیں لیکن فرینڈز ابھی یعنی ہم فیملیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی فیملی کو لے کے پورتگار میں آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ابھی کیا اچھی بات ہوئی ہے پہلے جب سیف تھا تو اس وقت جس طرح کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے فیملی کا جو بھی میمبر ہے جو کفالت کر رہا ہے اپنی فیملی کی وہ فیملی کے لیے یعنی کہ سٹرگل کرتا تھا اور ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرنے کے بعد جب اس کو ملتا تھا تو پھر اس کے بعد اس کی فیملی الیجیبل ہو جاتی تھی کارڈ اپلائی کرنے کے لیے ابھی ایسا نہیں ہے ابھی آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ اچھی اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ریزیڈنس کارڈ جو ہے وہ اپلائی کر یہ آپ کے ساتھ میں کارڈ اپلائی کرنا ہے تو جس دن دے فرس میں آپ نے اپنا کارڈ اپلائی کرنا ہے اس دن ساری ڈاکومنٹیشن آپ کمپلیٹ کر کے اپنی پوری فیملی کا جو جتنے بھی کارڈ بنتے ہیں انہوں فیملی میمبرانز کو لے کے وہ آپ ایک اکٹھے کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو پہلے کی طرح ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ کا کارڈ آئے گا اس کے بعد آپ کی فیملی کا کارڈ آئے گا تو پھر جا کے آپ کے سارے پراسس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے یعنی سارے معاملات آپ کے سیٹ ہو جائیں گے ابھی کیونکہ ان چیزوں کو آپ نے بلکل اگنور کر دینا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے ریڈی کر کے رکھنے ہیں جس دن آپ نے اپنا کارڈ اپلائی کرنا ہے اسی دن آپ نے اپنی فیملی کا کارڈ بھی اپلائی کر دینا ہے تو فرنس یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی اس کو لے کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اٹلیسٹ یہ ابھی بلکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے آئیما کی طرف سے آئیما جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پورتگال میں ایک ادارہ ہے جو فارنلز کو ڈیل کرتا ہے اور سیف کو اسی نے ٹیک آور کیا ہے تو ان کی یہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی فرنس ابھی تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور جہاں پر بھی آپ بیٹھ کر ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور لکھئے گا بہت شکریہ فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ